ملزم آبد علی ملحی گرفتار ملزم آبد علی ملحی کو گرفتار کر لیا گیا ملزم آبد علی ملحی کو گرفتار کر لیا مزید اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائند شیراز نسار سے شیراز نسار کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس ملزم آبد علی ملحی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سی سی پیو لاہور اور آئی جی پنجاب نے اس بات کی تفصیلات کر دیئے گرفتارے کی اس حوالے سے جو صبائی وزیر ہے شیاض الحسن چوان انہوں نے پریس کانفس بھی کی ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق کیا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ چار مقامات پر جو ہیں وہ چھاپے مارے گئے تھے دوزیستہ چوبیس سینٹوں کے دران جو ٹیمیں گیانا ٹیمیں کام کر رہے تھے اس پر عابد کی گرفتاری کے لیے پھر آخر کارٹ جو ہے وہ ان کو پتا چلا کہ فیصلہ باد میں اس دفعہ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس کے ساتھ حساس ادارے شامل ہوئے ہیں تو ملزم گرفتار ہوا ہے تین بار پہلے ایسا ہو چکا کہ ملزم کی گرفتاری سے قبل جو ہے وہ پولیس وہاں پر موجود ہوتی تھی لیکن وہ ملزم کو پتا چل جاتا تھا کہ وہاں پر پولیس موجود ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ حساس اداروں کی مدد سے جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لی ہے اور اس وقت جو ہے وہ اس کو لاہور میں لائے جا رہا ہے اس کے بعد یہ موڈل ٹون میں لے جا کر جو ہے اس سے تفتیش کی جائے گی اچھا شہراز یہ بتائیے گا کہ جو عابد علی ملی ہے کہ اس کے اہل خانہ ہیں وہ بھی پولیس حراست میں ہے اس وقت جی پولیس نے اس تفتیش کے دوران جو ہے وہ ستاونہ افراد کو حراست میں لیا تھا اسی کا جو ملزم جو تھا عابد علی کا جو ساتھی تھا وہ جیل میں ہے اس کے بھائی اس کی بہن کے خاندہ بہنوئی ہے اس کا اور باقی اس کے قزن ہے اور سنتالیس افراد جو ہے وہ عابد ملی کی فیملی سے ان کو حراست میں لیا گیا اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سب کے گرمی یہ گیا ہے جن لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے یہاں تو پولیس کو چند منٹ بعد وہاں پہ پہنچتی تھی یہاں وہ اس کو پتا چل جاتا تھا کہ پولیس یہاں پر موجود ہے اب یہ بھی تفتیش ہونا باقی ہے اور سی سی پی اور لاہور سے بھی خواب کر پرائیوی پنجاب کی یہ بڑا ہارٹ کیس ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کو سامنے لیا جائے کہ ایک مجرم جو ہے وہ اس کو کیسے پولیس کی پلاننگ کا پتا چلتا تھا تو اب رات کے جو ہے وہ حساس ادارہ اصل جو اپریٹنگ تھے اس میں حساس ادارہ کامل تھا اور انفلکیشن بھی خوبی تھی اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کو پہا گیا ہے کہ آپ اس کو آن کر دیں گے ہم نے گرفتار کر لی ہے اب اس کو وہ لاہور میں لایا جا رہا ہے آئی جی پنجاب انام غریشن ہماری بات ہوئی انہوں نے تصدیق کر دیا کہ عبد ملی جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا جی اچھا شراز یہ بھی بتائیے گا کہ یہ فیصل آباد کوئی معلوم ہو سکا کہ فیصل آباد یہ کتنے دن سے وہاں پر موجود تھا اس کی جنہیں کہ گیارہ ٹی میں تو تشکیل دی گئی انتی جیسا کہ آپ نے بتایا اور اس کے علاوہ یہ کوئی اس کے اہل خانہ کا گھر تھا کوئی اس کی رشتہ داروں کا گھر تھا یا کسی دوست احباب کی طرف یہ ٹھیکا ہوا تھا دیکھیں جی اس کی ابتدائی معلومات کے مطابق جو ابتدائی اس کی فوری طور پر جو تفتیز کی گئی ہے اس میں جو سب سے باریک پہلو سامنے ہے یہ کرونا وائرس کی آر میں یہ ملزم بچتا رہا ہے اس میں ماسک پہنا ہوتا تھا اور جہاں بھی نکلتا تھا کسی جگہ بھی ایک رات سے زیادہ نہیں ٹکا اس کو جو تمام رشتہ داروں کو حراست میں لیا گیا ہے یہ ان تمام کے جنہوں میں گیا ہے پولیس کو پتر چل جاتا تھا اس کے پیچھے ریکی ہوتی رہی ہے لیکن اس کو جو سب سے بڑا ایج تھا وہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ماسک پہن کے نکلتا تھا پولیس نے جو اس کی تصویریں جو اس کا سکیچ بنایا تھا سی ار او برانچ نہیں وہ سکیچ اس کے ماسک کی وجہ سے جو نظر نہیں آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ بچتا رہا ہے پھر آخر کار جو ہے وہ حساس اداروں نے ہی جو اس کو ٹریز کی ہے اور اب آئی جی پنجار میں نام غنی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو آن کر دیں گے جی ہم نے گرفتار کر لیا ہے اب پولیس جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کرے گی اس کو لاہود لائے جا رہا ہے کچھ یہ مارڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ اس کی پریس کانفرنس کی جائے گی صحیح شہراز تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ آپ موٹر ویگ کیس کا مرکزی ملزم عابد علی ملہی کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی خصوصی ٹیپ نے ملزم عابد علی ملہی کو فیصلہ باز سے گرفتار کیا ہے ملزم واقعے کے تین تیس روز کے بعد گرفتار ہوا کیس کا دوسرا ملزم شفقت جوڈیچل ریمانٹ پر جیل میں ہے معاون خصوصی شہباز گل اور فیصلہ حسن چوہان نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے ستاون افراد کو حراست میں لیا گیا تھا گیارہیں ٹیمیں بھی بنائی گئی تھی جبکہ عابد علی ملہی کا جو ایک سکیچ دیا تھا حکومت کی جانب سے پولیس کی جانب سے دیا گیا تھا ان سے بھی یہ بچتا رہا کرونا کی وجہ سے ماسک پہن کر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرتا رہا اس کے علاوہ یہ ایک رات سے زیادہ نہیں ٹھہرتا تھا ابتدائی تفتیش کے مطابق اب عابد علی ملہی کو فیصلہ بات سے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ شفکت جو ہے وہ پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہے جو جیڈیشل ریمان پر جیل میں ہے معاون خصوصی شہباز گل اور فیصلہ حسن چوہان نے گرفتاری کی تصدیق بھی کر دی ہے موٹر بے کیس کا مرکزی ملزم عابد علی ملہی گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اربیٹ کر رہے ہیں پولیس کی خصوصی ٹیم نے ملزم عابد ملہی کو فیصلہ بات سے گرفتار کیا ہے ملزم واقعے کے تین تیس سرود کے بعد گرفتار ہوا ہے کیس کا دوسرا ملزم شفکت جو جیڈیشل ریمان پر آل ریڈی جیل میں ہے جبکہ معاون خصوصی شہباز گل اور فیاز الحسن چوہان نے بھی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے ستاون افراد کو حراست میں لیا گیا تھا گیارہ ٹیم میں بھی تشکیل دی گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے ٹیموں نے دن رات محنت کر کے آخرے کار عابد ملہی کو فیصلہ بات سے گرفتار کر لیا ہے عابد علی ملہی جہاں بھی رہتا تھا ایک رات سے زیادہ سٹیر نہیں کرتا تھا قیام نہیں کرتا تھا اس کے بعد جید دوسری جگہ سفر کر جاتا تھا موٹر وے کیس کا مرکزی ملزم عابد علی ملہی کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی خصوصی ٹیم نے عابد ملہی کو فیصلہ بات سے گرفتار کر لیا موسیقی